بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا عبد الملک بن مروان کا زمانہ آج ہم جانیں گے اس کے مرنے کے بعد جو خلیفہ ہوا اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک کا دور جس نے تقریباً پندرہ سال حکومت کی اور اسی کے زمانے میں تین بڑے سفے سالاروں نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا محمد بن قاسم، اتیبہ بن مسلم اور تاریخ بن زیاد تو چلیے جانتے ہیں بنو امیہ کا یہ دور 705 عیسوی سے 715 عیسوی تک ولید بن عبد الملک کی پیدائش 668 عیسوی میں عرب کے شہر مدینہ میں ہوئی وہ اپنے باپ عبد الملک کی وفات کے بعد 36 سال کی عمر میں دمشق میں تخت خلافت پر بیٹھتا ہے وہ نہایت ناز اور نعمت کا پلا ہوا تھا لہٰذا علم و فضل سے بے بہرا اور پڑھنے لکھنے میں ناقص تھا اس کا دور جنگوں میں جیت کی وجہ سے مشہور ہے اس کے سپے سالاروں میں ایک جس کا نام قطیبہ بن مسلم تھا اس نے بخارہ، سمرقند، خیوہ اور کاشگر پر جیت حاصل کر کے ان علاقوں کو اسلامی حکومت میں شامل کر لیا اور چین کی سرحت تک پہنچ گیا اس نے چین کے بادشاہ کے پاس اپنا ایک پرتی ندی منڈل بھیجا جس نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے سردار نے قسم کھائی ہے کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں جائے گا جب تک کہ تمہاری زمین کو اپنے پاؤں سے نہ روند ڈالے اور تم سے خراج وصول نہ کر لے یہ سن کر بادشاہ شکست آمادہ ہو گیا اور اس نے اپنے قیمتی، تحفے اور نظرانے بھیج کر قطیبہ سے سلح کی درخواست کی اسی بیچ خلیفہ ولید کا انتقال ہو جاتا ہے اور نئے خلیفہ نے قطیبہ کو واپس آنے کا حکم جاری کر دیا جس کی وجہ سے چین فتح ہونے سے رہ گیا اسی زمانے میں مسلمان بھارت یعنی سندھ میں داخل ہوتے ہیں دراصل لنکا کے راجہ نے خلیفہ کو ایک جہاز میں تحفے بھیجے تھے اس جہاز میں بہت سے مسلمان، مرد، عورتیں اور بچے بھی تھے یہ جہاز لنکا سے سندھ کے سمندری تٹ سے ہوتا ہوا عرب جا رہا تھا راستے میں سمندری ڈاکو اس جہاز کو لوٹ لیتے ہیں اور اس میں موجود لوگوں کو قید کر لیتے ہیں خلیفہ کو جب اس کا پتا چلا تو اس نے وہاں کے راجہ جس کا نام داہر تھا خط لکھ کر لوگوں کو ان کے مال کے ساتھ رہائی کی مانگ کی لیکن راجہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا نتیجتاً خلیفہ کے حکم سے محمد بن قاسم کو سپے سالار بنا کر جبکہ اس کی عمر سترے سال تھی ایک پوری فوج کے ساتھ سندھ روانہ کر دیا اس وقت بلوچستان اور ملتان کے علاقے بھی سندھ کی حکومت میں شامل تھے یہ بدھیمان سپے سالار بلوچستان کے راستے سے آیا اور سب سے پہلے دیبل کی بندرگاہ کو فتح کیا جو کی کراچی شہر کے پاس تھی اور یہاں سے تمام قیدیوں کو رہا کرا لیا جنہیں ڈاکو نے گرفتار کیا تھا اس لڑائے میں راجہ داہر بھی مارا گیا یہ ایک بڑی جنگ تھی جس کے بعد بھارت کا یہ پشچمی علاقہ جو کی اب پاکستان بن چکا ہے آئندہ اسلامی دنیا کا حصہ بن گیا محمد بن قاسم پورا سندھ اور ملتان فتح کرنے کے بعد اب وہ اتر بھارت کی اور بڑھنا چاہتا تھا جہاں کننوج کے راجہ کی حکومت تھی مگر اسی بیچ خلیفہ ولید کی موت ہو جاتی ہے اور نئے خلیفہ محمد بن قاسم کو واپس آنے کا حکم جاری کر دیتا ہے جس کی وجہ سے چین کی طرح بھارت کا یہ اتری حصہ فتح ہونے سے رہ جاتا ہے اسی دور میں تیسری چڑھائی پشچم میں اسپین اور پرتغال پر کی گئی اس زمانے میں ان دونوں دیشوں کو اندلوس کہا جاتا تھا جہاں ایک عیسائی بادشاہ راڈرک حکومت کرتا تھا دراصل اندلوس یعنی اسپین کے ایک عیسائی سردار نے بادشاہ راڈرک کے ظلموں کے خلاف اتری افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر سے مدد مانگی موسیٰ نے خلیفہ ولید سے اجازت لینے کے بعد اپنے ایک بربر غلام تاریخ بن زیاد کو ایک فوج کے ساتھ اندلوس کی طرف بھیز دیا وہاں تاریخ بن زیاد نے اپنی بارہ ہزار فوج کے ساتھ راڈرک کی ایک لاکھ فوج کو شکست دی اور اس لڑائی میں راڈرک بھی مارا جاتا ہے اس کے بعد موسیٰ بن نصیر بھی اندلوس آ جاتا ہے اور تھوڑی ہی سمیں میں یہ دونوں نہ کیول پورا اندلوس فتح کر لیتے ہیں بلکہ وہ دونوں پیرے نیز پہاڑ کو پار کر کے فرانس کی سرحد میں داخل ہو جاتے ہیں جس کے بعد وہ اٹلی بلکان اور قسطنطنیہ کو فتح کرتے ہوئے شام جانا چاہتے تھے مگر اس خطرناک مہم کی خلیفہ ولید سے اجازت نہیں مل سکی جس کی وجہ سے یوروپ فتح ہونے سے رہ گیا اس کے علاوہ ولید کے زمانے میں مسلمانوں کو ایشیا کوچک کے رومیوں کے علاقے بھی فتح ہوئے جن میں ولید کے بھائی مسلمان بن عبد الملک کی حیثیت ایک سپے سالار کے طور پر نمائی ہے وہی مصر کی بات کریں تو وہاں کے گورنر عبدالعزیز خاصی اہمیت رکھتے ہیں خلیفہ ولید کے زمانے میں وکاس کے کام بھی خوب ہوئے اس نے مدینہ کی مسجد نبوی کو پہلے سے وسیع کر دیا اور نئے سرے سے بنوا کر اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیا اس کے علاوہ دمشق میں ایک شاندار مسجد بنائی جو اب تک موجود ہے جسے جامع اموی کہا جاتا ہے جن کلیان کی بات کریں تو سڑکوں کی مرمت راستوں پر کوئیں مسافروں کے لیے مہمان خانیں جگہ جگہ قائم کیے گئے اس کے علاوہ ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اندھوں اپاہجوں اور محتاج لوگوں کے لیے اس نے وظیفے مقرر کیے یتیموں کی پرورش عالموں اور نیک لوگوں کی مدد کا انتظام کیا ہم کہہ سکتے ہیں ولید ایک طرف کٹھور اور جابر بادشاہ تھا وہیں دوسری طرف وہ نجی طور پر دھارمک تھا وہ تین دن میں قرآن پڑھ لیتا تھا پیر اور بدھ کا روزہ رکھتا تھا اس نے دوبار حج کیا اس کے ساتھ ہی قرآن حفظ کرنے والوں کو توفے دے کر ان کی حوصلہ افضائی بھی کرتا تھا تقریباً دس سال کی خلافت کے بعد سن سات سو پندرہ عیسوی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے جس کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوتا ہے آگے جانیں گے سلیمان کا زمانہ اور اس کے زمانے میں ہوئی تین اہم گھٹنائیں یعنی بنو امیہ کا یہ دور سات سو پندرہ عیسوی سے سات سو سترہ عیسوی تک دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں